یہ تو آشغانی مصطفیٰ ہے دس کو گولی ماریں گے سینے کھول کے دس اور آگے آ جائیں گے پچاس اور آگے آ جائیں گے تو اس کو آپ سمجھیں کہ یہ حساس مسئلہ ہے اور اس کو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں تو وزیراعظم صاحب نے اصل میں یہی کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو ہر دوسرے روز آ جاتے ہیں ہر دوسرے روز کے انہوں میں یہ شروع کر دیتے ہیں مظاہرے اور ہم سے میں نے کہا تو آپ معاہدے پورے نہیں کرتے ہیں اگر آپ معاہدے پورے کریں تو یہ مسئلہ حل ہوگا تو انہوں نے کہا ٹھیک اب ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ہم ہفتے دو ہفتے کے اندر ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہنا میں سعاد ریزوی صاحب کو عمران خان صاحب راضی ہو گئے تھے سعاد ریزوی صاحب کو رہا کرنے کے لیے جہاں لیکن ایک شرط تھی دو شرط تھی تھی پہلی شرط تو ان کی یہ تھی کہ یہ دھرنا ختم کریں گے واپس رحمت العالمین جائیں گے پہلی یہ دھرنا ختم کریں اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہوگا پورٹ کے ذریعے لیکن یہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد ہو جائے اور یہ بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہاتھ کے دوتر میں اس کروا دوں گا دوسری شرط دوسری شرط میں لگی کہ اہاں پتنے سار علماء ان کے حمایتی بن کر وکیل بن کر آئے آپ گارنٹی لیتے ہیں کہ یہ آپ آئندہ سم کی عرکت نہیں کریں گے ہر دوسرے روز یہ آ جاتے ہیں گھر لے کر دھر نہیں رہنگیں گے میں نے کہا بھئی اس کی گارنٹی تم کوئی نہیں لے سکتا تمام مشاہد نے کہا اس کی گارنٹی ہم لینے کیلئے تیار نہیں ہے ہاں ان کو سمجھائیں گے کہ اس کے دوسرے طریقے بھی ہیں مسائل کو حل کرنے حضرت قازم اللہ اسلام علامہ شاہمد روانی رحمت اللہ نے اس سے بڑے بڑے مسئلے مرمائے